بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو دیس فیصد گرنٹڈ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کا امزاد خود بتائے گا تو دوستو اس میں نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی کسی قسم کے نقصان کی کوئی بات ہے نہ ہی کسی قسم کے ڈر خوف کی ضرورت ہے دوستو یہ بہت ہی انتہائی آسان طریقہ ہے کوئی بھی آپ راز کی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی آپ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں زہر زمین خزانہ جو دفن ہیں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں یا پریز بانٹ کے نمروں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بیمار ہے اس کی تشریف کرنا چاہتے ہیں کہ اس پہ جنات کے اثرات ہیں یا جادوٹ ہونے کے ہیں یا جسمانی امراض ہیں اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی دریافت کر سکتے ہیں اور جو چیزیں چوری ہو گئی ہیں ان چوری شدہ مال جس نے بھی چورایا ہے چور کے بارے میں پوری آپ ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں تو تقریباً دوستو کوئی بھی بات آپ راز کی معلوم کرنا چاہے آپ اپنے ہمزاد کے بارے میں میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے آپ جو انا معلوم کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں دوستو اس ٹیم اسکین پر یہ جو آپ کو نام شو ہو رہے ہیں دوستو یہ آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے اس پر آپ نے جو انا یہ جو نام وغیرہ لکھے ہوئے اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے دوستو یہ آپ نے دس کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھنا ہے دوستو جو دس کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھیں اور دسویں کے بعد آپ نے ایک سادہ ٹکڑا کاغذ کا مزید لینا ہے اس پر آپ نے لکھ لینا ہے دوستو یہ جو آپ گیاروی بار لکھیں گے اس سے آپ نے کام لینا ہے دوستو جو دس عدد کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے وہ آپ نے علیدہ رکھنا ہے جو گیاروہ ہے اس کے نیچے آپ نے کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی بھی آپ چیز کے بارے میں کوئی بھی بات جو راز کی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تو آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے نیچے جو ہے نا اوپر نام لکھنے اور ناموں کے نیچے آپ نے جو ہے نا لکھنا ہے اپنا کوئی بھی مقصد کوئی بھی سوال ہے کہ اے ہمزاد میرے کو اس سوال کا جواب دے آگیا آپ نے سوال لکھنا ہے تو دوستو یہ کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم لکھے جا سکتے ہیں ٹائم آپ نے اس ٹائم لکھنا ہے جب آپ سونے لگیں اس ٹائم آپ نے یہ جو ہے نا لکھ لینا ہے اور اس کو کاغذ کو سونے سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے اور جو گیارمہ کاغذ ہے اس کو آپ نے فول کر کے آپ نے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے آپ نے سو جانے ہیں تو دوستو زیادہ تر پہلی ہی رات کو جو ہے نا آپ کا اپنا ہمزاد آپ کے ہمشکل آپ کے جو ہے نا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ کا سوال کا جواب لکھ دے گا اور دوستو بالفرض ایسا نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ رات کو آپ کا ہمزاد آپ کے خواب میں آ کر آپ کے سوال کا جواب دے گا کوئی بھی آپ رات کی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ آپ کو بتایا گا تو دوستو زیادہ تر پہلے دن ہمزاد حاضر ہو کے خواب میں خبر دے دیتا ہے جو بھی سوال ہو اس کا جواب دے دیتا ہے بالفرض اگر پہلے رات نظر نہ ہے تو دوسری رات بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے دس کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھنا ہے اور پھر گیارویں ٹکڑے پر آپ نے نام لکھ کے نیکے اپنا وہی سوال آپ نے لکھنا ہے اور گیارویں ٹکڑے کو آپ نے جو کاغذ کا ٹکڑے اس کو فولڈ کر کے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے آپ نے سو جانا ہے تو پھر آپ کو تیسرے دن بھی ایسا ہی کرنا ہے تیسرے دن آپ کو ضرور اس کاغذ پر لکھا ہوا جواب مل جائے گا صبح جب اٹھیں گے ورنہ آپ کو خواب میں ضرور آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اور دوست عباب رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویمت تب سے کے لئے اپنا خیر رکھے گا ملتے ہیں